الحمد للہ الذي حدانا لحاظر ما کنا لنحت دیا لولا ان حدا اناللہ لقد جاعت غسل ربنا بالحق السلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد ابل قاسم محمد وصلاة 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 وعلا اسد اللہ الغالب غالب علی ابن ابی قالب وصلاة 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 وعلا سیدت المعصومت مغلومت طاہرت البتول بزعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین وصلاة 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 وعلا الحسن المجتبا والحسین المغلوم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المغلومین المتجبین المنتخبین لا سجما بقیجت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَصْوَادِقِينَ سَلَاوَتِ مومنین اکرام سامین محترم عزیزان اکرام قدر آج کا دن محبین اہل بیت علیہ السلام کے لئے کسی بھی طرح سے آشور کے دن سے کم نہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے جانا سلسلے وحی رسالی کا انقطاع اور نبوت کے سلسلے کا اختتام ان ساری تکلیفوں کو سب سے زیادہ جنہوں نے درک کیا وہ افراد تھے جو اہل بیت وہی بھی تھے اور معدن رسالت آج کا دن جناب سیدہ کے لئے بہت تکلیف کا دن ہے مولا کائنات کے لئے بہت تکلیف کا دن ہے امام حسن مجتبہ امام حسین جناب زینب جناب امم کلسوں اہل بیت کے لئے بہت سخت دن ہے اور پھر آج ہی کے دن سبت اکبر امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی شہادت کا دکھ اہل بیت کے دکھ میں مزید اضافہ کرتا ہے ایام اعزاد تقریباً اپنے اختتام پر ہیں خدا جانے دوبارہ ہمیں یہ جنت زمین پر نصیب ہوگی یا نہیں ہے خدا جانے یہ تو حیات ہیں جو حسین علیہ السلام دے رہے ہیں یہاں جو بھی آتا ہے اس فرض سے حیات لے کر جاتا ہے لیکن بلاخر دنیاوی حیات میں ختم ہونا ہے اور دعا یہ ہے کہ پرورتگار جب تک زمین پر سانس لیتے رہیں حسین کا خم بناتے رہیں اہل بیت کی محبت کا دم پھرتے رہیں چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اپنے اور آپ کے لیے ایک توصل کا سلسلہ برقرار کر سکو تبرک اور تیمن کا سلسلہ برقرار کر سکو پرورتگار سورہ مبارک سورہ توبہ میں ایک سو انیس نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے صاحبان ایمان اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وکونو معا صادقین اور سچوں کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ ان کی معیت اختیار کرو کچھ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا غور کیجئے گا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کی معیت اختیار کرو علماء فرماتے ہیں کہ یہ خبر کی منزل نہیں ہے بلکہ تقوی الہی کو اختیار کرنے کی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کونو معا صادقین یعنی جب تک صادقین کی معیت اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک تقوی کی منزل میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا اب میں نے گفتگو یہاں سے شروع کرنی ہے اور آپ کو یہاں تک پہنچانا ہے کہ تقوی کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے یہ ایک منزل اور دوسری منزل یہ کہ یہ صادقین کون ہیں جن کی معیت انسان کو متقی بنا دیتی ہے تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو تو سوچنے کی بات ہے اگر ہم تقوی اختیار نہ کریں تو کیا ہوگا نقصان کیا ہو سکتا ہے بھر ٹھیک ہے مسلمان ہیں کافی ہیں متقی ہونا کیا ضروری ہے ایک سوال ہے نا بھئی ہم مسلمان ہوگے کافی ہیں مسلمان نے بھی بلاقت جنت میں تو پہنچی جانا ہے رو دھوکے تقوی اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضروری تو نہیں ہے نہیں ہے کیسے ضروری ہے سورہ مبارک آل عمران ایک صدو نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو حقا تقاتہی جیسا تقوی کا حق ہے ایسا تقوی اختیار ہے وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھو اس وقت تک مت مرنا تھوڑی سی سوچ رہا ہوں گا تاکہ کچھ مطالب آپ تک پہنچا سکو وَلَا تَمُوتُنَّا دیکھو ہرگز مت مرنا ہرگز مت مرنا وَلَا تَمُوتُو مت مرنا وَلَا تَمُوتُنَّا نونِ تاقیدِ سقیلہ کے ساتھ تاقید بیشتر زیادہ تاقید کے ساتھ تو ترجمہ کیسے کروں گا دیکھو ہرگز مت مرنا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَگر یہ کہ تم مسلمان ہو تو پہلے تو مجھے یہ سمجھائیے موت کس کے اخطیار میں ہے جب اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے ہرگز مت مرنا اب اور کیجئے گا خدا پروردگارِ عالم کے جتنے بھی ارشادات ہیں شریعت کے جتنے بھی حکم ہیں چاہے وہ عمر ہو چاہے نہیں جس چیز کا پروردگار حکم دے جس چیز سے پروردگار روکے وہ شریعت ہے اور شریعت کا دائرہ انسان کے اختیار کے دائرے کے ساتھ ساتھ ہے جس چیز کا انسان کے پاس اختیار ہوگا پروردگار اسی چیز کا حکم دے گا جو چیز انسان کے اختیار میں ہوگی پروردگار اسی چیز سے انسان کو روکے گا اگر میرے اختیار کا دائرہ ختم ہو جائے تو پروردگار اتنا رعوف اور رحیم ہے کہ وہ اپنی شریعت کو میرے اوپر سے اٹھا لیتا ہے پس شریعت کا حکم کب تک ہے جب تک میرا اختیار میرا اختیار ختم ہو جائے گا شریعت کا حکم بھی ختم مثلا انسان کا اختیار کب ختم ہوتا ہے اگر انسان بھی ہوش ہو جائے انسان کا اختیار کب ختم ہوتا ہے جب وہ سو جائے اب جو آدمی نیند میں ہے سوتا ہوا آدمی بے اختیار ہے اگر سوتے میں کوئی حرام کام انجام دے گا تو کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس لئے کہ اختیار نہیں ہے مثلا فرض کریں کوئی شخص سوتے ہوئے کسی مومن کو گالی دے دے تو مومن کو گالی دینا حرام ہے اب اگر اس نے سوتے میں واقعا سوتے میں کیا ہے تو بے اختیار ہے کوئی گناہ اس کے اوپر جہاں کہیں انسان کا اختیار ختم ہوتا ہے اللہ ابھی اپنا حکم اٹھا لیتا ہے آپ روزے سے تھے کسی نے آپ کے بندوق رکھ کے کہا پانی پیو اب آپ مجبور ہو گئے مستر ہو گئے اللہ نے حکم اٹھا لیا مجبور کو اللہ حکم نہیں دیتا مجبور کو نہیں دیتا جس کے پاس ارادہ اور اختیار ہے حکم صرف اس کے لیے ہے اتنا رعوف اور رہیم ہے پروردگار کہ اگر میرا اختیار ایک بہت سوٹے سے مرحلے میں بہت ہی ضعیف مرحلے میں میرا اختیار ختم ہوگا تو اللہ وہاں پر بھی حکم اٹھا لے گا اب سب سے ضعیف ترین مرحلہ کونسا ہے جہاں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ ضعیف ترین مرحلہ غلطی ہے بھول ہے پہلی رمضان ہے آپ نے روزہ رکھا باہر گرمی بہت تھی آپ کام سے واپس آئے اور گرمی کی شدت میں سیدھے فرش کے پاس گئے دروازہ کھولا بوتل نکال کر پوری بوتل پی گئے اور پینے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آج تو پہلی رمضان تھی میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا اب غور کیجئے وہ جو آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بھول گئے اس بھول اور اس غلطی کی وجہ سے جو اختیار ختم ہوتا ہے پروردگار حتی وہاں پر بھی اپنا حکم اٹھا لیتا ہے اب توجہ کیجئے گا میں نے کچھ مقامات آپ کو سمجھا رہا تھا تھوڑا سا غور کیجئے گا لہذا ضعیف ترین اختیار جہاں پر انسان اتنی سی باریک سے مرحلے میں بھی مجبور ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکم کو اٹھا لیتا ہے تو پروردگار تُو نے موت کا اختیار دیا کسے ہے بھئی سب سے زیادہ انسان کا ہاں مجبور ہوتا ہے موت کے سامنے مجبور ہوتا ہے ہاں کسی کے اختیار میں اس کی موت نہیں ہے ہاں کسی کے اختیار میں کسی کے نہیں کچھ لوگ ہیں جن کا موت پر بھی اختیار ہوتا ہے ارز کروں گا بھی آپ کی خدمت میں یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ جن کا موت پر کوئی اختیار نہیں ہے ورنہ جن کا موت پر اختیار ہوتا ہے ان کے لئے پروردگار کہتا ہے یا ایتوہا نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے رازیت مرضیہ اے اتمنان رکھنے والے نفس اپنے پروردگار کے پاس واپس آجا اس حالت میں کہ تُو نے اللہ کو تو رازی کر ہی لیا ہے اب تیرا پروردگار چھوڑتا ہے جو اپنی مرضی سے بدن چھوڑتا ہے بھئی میں تو نہیں کہہ رہا نا قرآن کہہ رہا ہے یا ایتوہن نفس المطمئنہ ارجعی واپس پلٹ کرا اب یہ پلٹے گا تو کیا کرے گا کیا بدن ساتھ لے کر جائے گا ارجعی واپس آجا پلٹ کرا اپنے پروردگار کے پاس کیسے رازیت مرضیہ اپنی مرضی سے پلٹ کرا پس معصوم اپنی مرضی سے بدن چھوڑتا ہے لہذا یاد رکھنا کہ میرے اور آپ کی نظر میں جسے موت کہتے ہیں معصوم کے لیے وہ موت نہیں ہوتی بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے بلکہ بدن چھوڑنے کے بعد اس کی حیات اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے یہ سب ثابت کروں گا کبھی موقع ملا انشاءاللہ ایک ایک چیز ثابت کروں گا کہ معصوم جب دنیا سے جاتا ہے بدن چھوڑتا ہے تو حیات کے جس مرہنے میں آتا ہے وہاں پر حیات اور زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے لہذا یاد رکھنا یہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے یا علی مدد کہا یہ شرف ہے کیونکہ تم مردے کو بلاتے ہو مردے سے مدد مانتے ہو تو مولوی تجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا اللہ نے شہید کو زندہ کہہ کر اس لیے بتایا ہے اگر اہلِ بیعت کی محبت میں مر جائے تو مردہ نہیں ہے بل احیاء بلکہ زندہ ہوتا ہے تو جو محبت میں مر کر زندہ رہے وہ خود کتنا زندہ ہوگا لہذا یاد رکھنا ہم نے آج تک مدد کے لیے کسی مردے کو آواز نہیں دی ہے مردوں کا مذہب تو ہمارا ہے بھی نہیں ہمارا مذہب مردوں کا مذہب ہے مردوں کا نہیں لہذا ہم نے آج تک کبھی کسی مردہ کو آواز نہیں دی ہم جس کو آواز دیتے ہیں وہ زندہ بھی ہے مدد بھی کرتا ہے تو ہمارا تو مسئلہ حل ہو رہا ہے تم نے جس کو مردی پکارنا ہے پکار کر دے لو ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے پسا غور کیجئے کہا انسان جس کا اختیار نہیں ہے خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّا ہر کسمت مرنا اور نامانہ فرمایا کہ یہاں پر حکم کا تعلق موت سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے ہے یعنی کیا ہے پرورٹکار یہ کہہ رہا ہے دیکھو اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو یعنی کیا مطلب سمبل سا ہے اگر تم اسلام پر ہو تو پھر تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کب کہاں اور کیسے موت آئے گی پھر تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے آمادہ ہو جب میں مسلمان ہوں تو مجھے مرنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور آپ جانتے ہیں حقیقت بھی ہے دعا کے لئے بھی کہا گیا ہے کہ اپنی آقیبت کے لئے مومنین کی آقیبت کے لئے دعا کیا کرو کہ بخیر ہو پر اسلام پر ہو اگر کوئی مومن آپ کو اسلام اب دعا کا کہے تو حق ہے مومن کا جیسے کوئی کہے التماس سے دعا اسی وقت دعا کریں کیونکہ اگر اس نے التماس سے دعا کہا اور آپ بھول گئے قیامت کے دن مومن کا یہ حق ادا کرنا پڑے گا لہذا ہمارے استار کہتے تھے جیسے ہی کوئی التماس سے دعا کہے کم اچھ کم اس کے لئے مغفرت کی دعا کرو اور اگر کر سکتے ہو تو بہترین دعا کیا ہے آقیبت بخیر خدا آپ کی آقیبت بخیر فرمائے جیسے ہی کوئی التماس سے دعا کہے اسی وقت فوراں آجت بنا لو اسی وقت دعا کرو ورنہ مومن کا حق گردن پر رہ جائے گا لہذا آپ قول کیجئے گا پرورتگار نے کیا کہا مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو اسلام پر مرنا بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے کیوں آپ جانتے ہیں کوئی ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے ساری زندگی عبادت کرے میں مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جس نے کسی نے چھ ہزار سال عبادتیں کی ہوں زمین پر کوئی چپا سجدوں سے نہ چھوڑا ہو لیکن آخر میں سلپ ہو جائے تو شیطان قرار دے کر نکال دیا جاتا ہے آقبت بخیری ضروری ہے موت پر مرنا ضروری ہے آقبت اگر آخر میں بھی حق کو پہچان لے ہاں تو ہمارے پاس مثال موجود ہیں ساری زندگی عیسائی مذہب پر تھا لیکن کچھ دن کے لیے حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا وحب علیہ السلام بن گیا جناب زہر قین ساری زندگی عثمانی و المذہب رہے لیکن آخر میں حسین علیہ السلام کو پہچانا حق کو قبول کیا علیہ السلام بلکہ آگے بڑھ جاؤ ساری رات یزید کی لشکر میں بیٹھا رہا تو پہچانو تو صحیح حسین ہے کون صبح کچھ گھنٹے پہلے آ کر میرے مولا سے متصر ہو گیا لعنت اللہ کی فہرس سے نکل کر علیہ السلام کی فہرس میں داخل ہو گیا آقیبت بخیر ہونی چاہیے اب مسئلہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آقیبت بخیری کے لیے ضروری کیا ہے اس آقیبت بخیری کے لیے ضروری یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اگر تم نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے تو تقوی اگر ہے تو پھر اسلام پر مرنا یقینی مات مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہوں پروردگار یہ اسلام کیسے آئے گا حق کا تقاتے ہی کی منزل پر آجاؤ تقوی اختیار کرلو اب اگر تقوی اختیار ہوگا انسان متقی ہو جائے تو پھر اس کا اسلام گارنٹی ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے پھر اس سے خوف نہیں ہے کہ کب کہاں اس کو موت آئے تو اب سمجھ میں آیا تقوی کیوں ضروری ہے تقوی ضروری ہے اسلام پر خاتمے کے لیے اور اگر تقوی ضروری ہے اسلام پر خاتمے کے لیے تو اب بتاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تقوی حاصل کیسے ہوگا قرآن نے کہا کونو معا صادقین جیسے ہی تم صادقین کی معایت اختیار کروگے تقوی آ جائے گا پس تقوی آئے گا تو اسلام محفوظ ہو جائے گا پس یاد رکھنا یہ صادقین ایسے ہیں اگر انسان ان کے سائے میں آ جائے تو تقوی بھی اختیار ہو جاتا ہے اسلام بھی محفوظ ہو جاتا ہے لہٰذا آپ ضروری ہیں ضروری ہو گیا ضروری ہو گیا اگر اسلام پر مرنا چاہتے ہو خدا نہ خاصتہ کوئی ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے میں نے نہیں کہا ہی حدیث پیغمبر موجود ہے حدیث پیغمبر موجود ہے فرمایا کوئی ایسا شخص ہو جو ساری زندگی عمر اللہ تعالیٰ اس کو سو برس کی دے اور ہر دن اپنا روزہ رکھے ہر شب عبادات میں بسر کرے ہر سال پیدل حج کرے کوہِ احد کے برابر سونا خدا کی رحمیں قربان کر دے اور پھر صفہ اور مروا کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلوماً مارا جائے کچھ اور رہ گیا ہے تو بتا دو بھئی میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث ہے اور متفق علیہ ہے شیعہ سنی دونوں مقاتب نے لکھی ہے کہا یا علی یہ سب کچھ کر لے لیکن اگر تیری محبت دل میں نہیں ہوگی تو جنت کی بھو بھی نہیں پاسکے گا توجہ فرمائے آپ نے پاس اب سمجھنا ہے اب سمجھنا ہے آپ کیوں ضروری ہے تقویٰ سمجھنا آگیا نا کیوں ضروری ہے تقویٰ صادقین کی معایت اختیار کرنا کیوں ضروری ہے اس لئے کہ صادقین کی معایت اختیار کرے گا تو تقویٰ ہوگا تقویٰ ہوگا تو اسلام بچے گا پس اسلام پر مرنا ہے تو صادقین کو پہچانا ضروری اب جس کی معایت اتنی اہم ہے کہ انسان اگر اس کے ساتھ ہو جائے تو متقبی ہو جاتا ہے انسان اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کا اسلام بھی محفوظ ہو جاتا ہے اب یہ صادق ہونا کون چاہیے بھئی دیکھیں کوئی بھی اپنا نام صادق رکھ لے بھئی اس کے نزدیک کا دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی مرد اپنا نام صادق رکھ لے کوئی اپنا نام صادقہ رکھ لے تو نام رکھنے سے نہ کوئی صادق بنے گا پہچاننے کی ضرورت ہے نا ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ بھئی قرآن کا صادق کون ہے تو اب تھوڑی سی ایک علمی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تھوڑا سا میرا صادقہ یہ لگا صادق کسے کہتے ہیں عربی میں فرمایا کہ صادق اسے کہتے ہیں کہ جو خبر آپ کو دے جو خبر آپ کو دے وہ کیا ہونی چاہیے مطابق بے واقع ہونی چاہیے یہ کیا کہلاتا ہے صدق تھوڑا سا علمی مطلب بیان کروں گا لیکن ایک منزل تک پہنچانا ہے آپ کو مجھے لہذا توجہ کیجئے صادق کون ہے جو خبر آپ کو دے وہ واقعے کے مطابق ہونی چاہیے پس تین چیزیں ہیں خبر واقعہ اور ان کے درمیان میں مطابقت اگر بارش ہو رہی ہو یہ واقعہ ہے خبر دینے والا آ کر یہی بات بتائے کہ بارش ہو رہی ہے تو یہ خبر بارش ہونے کے مطابق ہوگی یہ کہنا ہے کہ صادق یہ صادق ہے ٹھیک ہے اس کو کیا پول کی تک اس کو کہتے ہیں صادق لیکن یہ کہلاتا ہے صادق بالقول اس کا صرف کس چیز میں ہے قول میں ہے ایسا صادق کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا یا نہیں بہت سارے کافر دنیا میں ایسے ہیں بلکہ آج کل تو سلسلہ ہی الٹا ہے کافر سچ بول رہا ہوتا ہے اور مسلمان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ملے گا یہ حالہ کہ ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے یاد رکھنا مومن کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا لہذا چھوٹے سے منافع کو دیکھ کر چھوٹے سے فائدے کو دیکھ کر اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اپنے مولا سے خیالت کر رہے ہو یہ یاد رکھنا اپنے مولا کی خاطر سچ بولو تمہارا مولا ایسا ہے کہ وہ جو نقصان نظر آ رہا ہے اس کو بھی فائدے میں بدل دے گا لہذا سچ بولنا شروع کرو کس کی خاطر اپنے مولا کی خاطر اپنے مولا کی خاطر یہ یاد رکھنا تمہاری صداقت تمہارے مولا کی صداقت بن جاتی ہے تمہارا سچ تمہارے مولا کی شان بن جاتی ہے لہذا اب قول کرنا اب یہ ممکن ہے یا نہیں کہ کوئی شخص کافر ہو اور سچا ہو ممکن ہے تو اب کیا کافر اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ اس سے صادق سے مراد یہ ہے تو جو خود جنت میں نہیں جا سکا وہ ہمیں جنت میں گیلے کر جائے گا جو اسلام پہچان نہ سکا وہ میرا اسلام بچائے گا پس اس کا مطلب کیا ہے جس کو قرآن صادقین کہہ رہا ہے وہ صرف صادق بالقول نہیں ہونی چاہیے تو اب صادق بالقول سے اوپر کون ہوتا ہے جس کا قول کے ساتھ ساتھ فیل بھی سچا ہو صادق بالقول اور صادق بالفیل اب جو صادق بالفیل ہوتا ہے وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ جو بولتا بھی سچ ہے کرتا بھی سچ ہے اور یاد رکھنا خدا کو بہت سخت نفرت ہے خدا کو بہت ناگوار گزرتی ہے یہ بات کہ جو تم کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو سخت نفرت ہے خدا کوئی سے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو لہذا اگر خدا کے دوست بننا چاہتے ہو تو صادق بالخبر بنو اور صادق بالفیل بنو صادق بالفیل کون ہے جس کا قول اور فیل ایک ہے اسے کہتے ہیں صادق بال فیل اپنے عمل میں صادق بالعمل فیل اپنے عمل اپنے فیل میں بھی کیا ہے سچا ہے اب ایسا آدمی بھی کافر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے جو کہے کر کے دکھانے والا کافر بھی ہو سکتا ہے پس یہ والا بھی صادق نہیں چاہتا ہے اس سے اوپر کا صادق کون ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے صادق بالعتقاد اعتقاد میں سچا ہونا اب یہ اعتقاد کا سچا ہونا یہ بڑا مسئلہ ہے کون اپنا اعتقاد میں سچا ہے یا نہیں یہ معلوم کرنا بہت مشکل کا یا تو آزمائش بتائے گی کوئی ٹیسٹ بتائے گا کوئی مشکل بتائے گی مشکل یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق کی پہچان کا ایک ذریعہ آزمائش رکھا ہے لہذا خدا کیا کہتا ہے اب دیکھیں ہم تو نہیں بتا سکتے کوئی شخص آ کر یہاں پر اگر آ کر کہے کہ میں شیعہ ہوں میں مومن ہوں تو ہم بتا سکتے ہیں کوئی ہے امار بس بہت مانا کہ ہم بتا سکیں کہ یہ مومن ہے یا نہیں کہہ دیا ہم ماننے پر مجبور ہیں یہ تو دل کی حالت ہے تو دل کی حالت کو اللہ ظاہر کرتا ہے ایک اس مرحلے سے کہ پروردگار نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی زبان کے کلموں کو پر قبول نہیں کرتا زبان کے ایمان کو اللہ قبول نہیں کرتا لہذا فرمایا اے میرے حبیب قالت العراب یہ عراب یہ بددو آ کر تم سے کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لے آئے ان سے کہو کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا پھر سورہ مبارک انقبوت کی دو نمبر آئے اشارت فرمایا احسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب یہ مو سے کہیں گے آمننا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ہم انہیں آسمائیں گے نہیں ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آسمائیا ہے انہیں بھی آسمائیں گے تاکہ اللہ کو پتا لگ جائے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے پس اس کا مطلب چاہوا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے کلمے کو دیکھ کر ان کو مومن ہونے کی سند مت دینا ان کو مسلمان ہونے کی سند مت دینا کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے منافق ہو اور جھوٹا گلمہ پڑ رہا ہو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بلکل ہو سکتا ہے اب مجھے یہ بات تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی ہے سورہ منافقون کی پہلی آیت اِذَا جَعَكَ الْمُنَافِقُونَ اے میرے حبیب جب تیرے پاس منافق آتے ہیں آگر کہتے ہیں قادو کہتے ہیں نَشْحَدُوْا اَنَّكَ لَا رَسُولُ اللَّهُ یہ آگر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی شہادت دے اور شہادت دے کر کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ شہادت دینا کیا کہلاتا ہے؟ یہ کلمہ کہہ رہا ہے یہی کلمہ پڑھنا ہے جو بھی یہ کلمہ پڑھ لے ہم کیا کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان تو کبھی قرآن سے تو پوچھو کون مسلمان ہے کون نہیں بھئی مولوی نے تو مسلمان بنانے کی فیکٹری کھولی بھی ہے کوئی فلم میں بھی پڑھ دے بھئی مجھے مباکن سے ہی بتا رہا مجھے مسلمانوں کا اسلام آج تک سمجھ میں نہیں آئے ایک ہندو فلم میں کلمہ پڑھ دے تو کہہ دیتے ہیں یہ بھی مسلمان ہوں وہ کہہ رہا ہے میں ہندو ہوں مولوی اس کو زبردستی مسلمان بنانا چاہتے ہیں یہ ایسے کلموں سے مسلمان بنانا اصل میں کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے بلکہ ایسے لوگوں کو مسلمان کہہ کر منافقوں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے دیکھیں اب میں نہیں کہہ رہا ہے بھئی میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے قرآن قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آ کر رسول کو کیا کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ ہو یعلم اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن کیا لیکن اللہ بھی اب گواہی دیتا ہے خدا جانے کون سا مقام ہے یہ کہ خدا آ کر گواہی دے رہا ہے خدا گواہی دے رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اے حبیب یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں بھئی دیکھیں میں نے آپ کو ایک علمی مطلب سے یہاں تک کہو جایا اگر کوئی شخص زبان سے کہہ رہا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو کہہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے اس لئے کہ آپ رسول ہیں اللہ بھی جانتا ہے آپ رسول ہیں پس یہ قول میں سچا ہے سچ تو بول رہے ہیں اچھا اگر ظاہر میں پیغمبر کی طرح اسے آگے پیچھے پھرے پیغمبر کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوا دکھائی دے تو پھر اپنے فعل میں بھی سچا ہے کیونکہ شہادت بھی دی اب عمل بھی کر رہا ہے ان دونوں چیزوں کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہا ہے بھئی منافق نے جھوٹ کہاں بولا لبان سے جو بات کہہ رہا ہے خبر مطابق میں واقع ہے عمل بھی کر کے دکھا رہا ہے اس کے باوجود خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے کیوں اس لئے کہ یاد رکھنا یہ جو شہادت دے رہا ہے وہ شہادت جھوٹی ہے یہ تو میدان جنگ میں پتا لگے گا مشکل میں پتا لگے گا کہ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے تو جو مومن ہوگا اس کے لئے خدا نے کیا کہا یا ایوہاللزین آمن استجیبو للہ وللرسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی استجابت کرو اس کو جواب دو ازا دعاکم جب بھی وہ پکارے اب اللہ اور اس کا رسول جب آواز دے فورا لبیک کہو کون کہے گا یہ یہ کہے گا مومن اب اگر اللہ کا رسول ممبر سے آواز دے تو لبیک کہنے والا مومن اگر گھر میں سے آواز دے تو لبیک کہنے والا مومن اگر بازار میں آواز دے لبیک کہنے والا مومن لیکن اصل مومن کا کب پتا لگے گا جب رسول میدان جنگ میں آواز دے اور جنگ بھی ایشی ہو کہ حالات بدل جائیں کافر غالب ہو جائیں مسلمان قتل ہو رہے ہو تو اب یاد رکھنا اب اگر کوئی بھاگتا کوئی جا رہا ہو اور اللہ کا رسول آواز دے تو پھر آج بتا لگے گا جس نے لبیک کیا اس کا ایمان ثابت تو قرآن تو بڑھونا بھئی مشکل بتائی گی میں کہوں گا یاد اللہ تبارک و تعالی بہت تیرا شکریہ لیکن مسئلہ تو پھر بھائی کا بھائی کھڑا ہے منافقوں کو پہچاننا اتنا آسان کام نہیں ہے بھئی منافقوں کیسے پہچانیں گے اب ہر وقت تو جنگ ہوگی نہ اللہ کا رسول آواز دے گا نہ مشکلات آئیں گی نہ پریشانیاں ہوں گی تو اب قیامت تک جو منافق آتا رہے گا اس کو پہچاننا کیسے ہے لیکن غور کرنا غور کرنا ہے آپ ملہ کیا کہتا ہے ملہ کہتا ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مومن وہ مسلمان اور پھر کہا وہ صحابی یاد رکھنا یاد رکھنا یہ کلیا جس نے بھی یہ کلیا بنایا کہ جس کسی نے بھی رسول کے زمانے میں کلمہ پڑھا وہ مسلمان اور وہ صحابی وہ اللہ کی گواہی کو جھڑا رہا ہے اس لئے کہ اللہ نے کہا کہ منافق آ کر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن یہ جھوٹے اور منافق ہیں اب اگر تُو سب کو صحابی بنا دے گا تو تیرا صحابی بنانا اللہ کو جھڑلانا ہے تو اب بتا کہ کس کے اوپر ہے فائی آر کرنی چاہیے جو اللہ کو جھڑلائے وہ یا منافق کو صحابی بنائے وہ خود فیصلہ کرو اللہ کو جھڑلانا ہے قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہ مصالح علیہ محمد دیکھئے ہم کسی کی توہین کے قائل نہیں ہیں کسی کی توہین نہیں کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایک مخصوص گروہ اٹھ کر قرآن اور خدا کی توہین کرے گا تو میرا چیلنج ہے چیلنج ہے سورہ منافق ان کی پہلی آیت اٹھاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کے بغل میں کون کون ایسا تھا جس کی منافقت کی قباہی اللہ نے دی ہے بھئی ہم کچھ نہیں چاہتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں جس کی منافقت کی قباہی اللہ نے دی ہے اسے اس صفرے سے باہر دکھا لو اور کچھ نہیں چاہتے ہم قرآن پر عمل چاہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یا اللہ اب ہر وقت تُو دل کے حال جانتا ہے تُو تو بتا سکتا ہے ہم تو دل کے حال نہیں جانتے ہیں تو یا رسول اللہ آپ مسئلہ حد کریں کیسے پتا لگے گا کہ کون منافقت ہے اور کون مومن تو اب میں نے نہیں کہا متفق علی حدیث ہے شیعہ سنی دونوں منابع میں ہے حتیٰ صحابہ نے کہا کہ ہم اس حدیث پر عمل کر کے منافق اور مومن کا فرق بیان کرتے تھے تا قیام قیامت مومن اور منافق کا فرق باقی رہے اللہ کے رسول نے راستہ بتا دیا اور کہا دیکھو اگر تمہیں مومن اور منافق کا فرق کرنا ہو تو آسان راستہ یہ ہے علی کا ذکر کر دو علیہ حدیث بھئی غور کیجئے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں متفق علی حدیث کہہ رہی ہے پیغمبر کی اصحاب کہہ رہے ہیں پیغمبر کے بعد بھی ہم مومن اور منافق کی پہچان علی کے ذکر سے ہی کیا کرتے تھے تو سنت صحابہ جاری کر دو مومن اور منافق کا فرق پتہ لگ جائے گا بس یاد رکھنا علی کا ذکر سنگر جس دل میں بھی خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ حدیث کے مطابق شجرے کی بھی دہارت کی علامت ہے یہ میں نہیں کہہ رہا بھئی میں تو نہیں کہہ رہا یہ تو قرآن کہہ رہا ہے حدیث کہہ رہی ہے صحابہ کی سنت کہہ رہی ہے تو اب قول کیجئے گا اعتقاد اگر معلوم کر نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے راستہ بتا دیا کہ کون اپنے اعتقاد میں سچا ہے اور کون اعتقاد میں سچا نہیں ہے لیکن میں نے ارس کیا یہ تو مرحائل تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں کیا یہ اس کے ساتھ ہو جانا اسلام بچا لے گا نہیں اس سے اوپر صداقت کا ایک مرحلہ آو وہ مرحلہ کیا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ ابھی تک ابھی تک ابھی تک کیا ہو رہا ہے ابھی تک ہو یہ رہا ہے کہ جو خبر دی ہے وہ مطابق میں واقعہ یہاں پر واقعہ پہلے ہوتا ہے خبر بات میں دی جاتی ہے ایسے ہی بھئی واقعہ ہوگا جو خبر دے قول میں دے قول کا سچا مطابق عمل ہو جائے عمل میں سچا اعتقاد کے مطابق ہو جائے تو اپنے اعتقاد اور دین میں بھی سچا لیکن اس سے ایک مرحلہ اور آگے کیا ہے ابھی واقعہ ہوا نہ ہو اور کوئی خبر دے دے اور خبر کے مطابق اب دیکھیں ابھی تک کیا ہو رہا ہے خبر خبر مطابق میں واقعہ ہو رہی ہے لیکن اب باقعہ ہوگا کس کے مطابق خبر کے مطابق ہاں اللہ تبارہ کبھا سالہ نے صدق کا یہ مرحلہ اپنے تمام انبیاء کو عطا کیا ہے لہذا غور کیجئے گا اور اپنے ذہنوں میں بیٹھانے یہ بات آپ کے لئے چھلہ ساری زندگی کام آئے گی نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں ہاں ایک قومن سا سوال ہے مسلمانوں سے نبی کو نبی کیوں کہتے ہیں نبی کا لفظ نکلا ہے نبا سے نبا کہتے ہیں خبر کو جس کی خبر سچ نکلے اسی کو نبی کہتے ہیں اب غور کیجئے یہ کیوں ضروری ہے تھوڑا سا علمی مطلب بیان کرتا رہوں تاکہ ایمانوں میں بھی کچھ تازگی مزید بہتر استقام پیدا ہوتا جائے غور کیجئے گا کیا ضرورت پڑی ہے اللہ کو ایسے افراد بھیجنے کی جن کی خبر سچی نکلے ضرورت ہے یا نہیں کیوں ضرورت ہے غور کیجئے گا بھئے ہم نے نہ فرشتہ دیکھا نہ وحی آئی ہمارے اوپر تو نہیں آتی ہاں جو بھی کہے جھوٹا ہے سوائے معصوم کے معصوم کے علاوہ جس نے یاد رکھنا معصوم کے علاوہ جس نے کہا کہ میں نے فرشتہ دیکھا جھوٹا ہے معصوم کے علاوہ جو بھی کہے کہ وہی سے میرا ارتباط ہے جھوٹا ہے صرف معصوم ہے جو وہی سے مرتبط رہتا ہے بس معصوم ہے جو عالم غیب کی خبر دینے والا ہے معصوم ہے جو قیامت کا بتانے والا ہے معصوم ہے جو خدا کا بتانے والا ہے ملائکہ کا بتانے والا ہے یہ سب کیا ہے غیب اس غیب کی خبر دینے والے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے اب میں کیسے فرشتے پر ایمان لاؤں میں کیسے جنت اور جہنم پر ایمان لاؤں میں کیسے خدا پر ایمان لاؤں تو اس نے ایک ایسا بھیجا جو آنے والے واقعی کی خبر دے گا اور جب واقعہ اس کے مطابق ہو جائے گا تو ایمان خود بخود تازہ ہو جائے گا بھئی ایسا ہی ہے نا کوئی آ کر ہمیں بتائے کہ دو دن بعد یہ ہوگا تین دن بعد یہ ہوگا اور پھر وہ ویسا ہی ہو جائے تو خود بخود انسان کو ایمان آ جاتا ہے کہ بھئی اس کو کیسے پتا لگا یہ یاد رکھنا مستقبل کی خبر دینا کبھی اگر سائنٹیفک گفتگو کروں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ فیزکس کے اعتبار سے ٹائم کو انسان کبھی بھی فیوچر میں جا نہیں سکتا یہ انسان کی ایک عارضو ہے کہ میں کبھی فیوچر کو جیکھ سکوں وہ نہیں دیکھ سکتا اللہ نے یہ صلاحیت کس کو دی ہے معصوم کو معصوم بتاتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا اور جو بتاتا ہے معصوم وہ ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے لوگ خود و خود ایمان لے آتے ہیں اللہ نے اسی طریق سے تمام جدنے انبیاء جو وعدہ دیتے تھے وہ ہوتا تھا اور جب وہ مطابق میں واقع ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کا ایمان مستحقم ہو جاتا تھا آج بھی بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن کرتے کیا ہیں مثلا کہیں کسی جگہ سے پانی نکلایا تو وہ کیا کرتے ہیں ایک جھونی خبر بنا کے چڑھا دیتے ہیں کہ ناؤزباللہ منزالک پیغمبر نے خبر دی تھی اب دیکھو فلا جگہ پانی کا چشمہ نکلایا ویٹس ایپ پہ بہت ہوتا ہے اور ہمیں تو ویٹس ایپ استعمال کرنے کی تمیز نہیں ہے معذرت کے ساتھ جو بھی چیز آ جائے فوراں فاروڈ کر دو بات میں اگر پتہ لگا جھوٹ تھا تو یہ یاد رکھے گا آپ جو کچھ بھی فاروڈ کرتے ہیں نیٹ پر جو کچھ بھی بھیجتے ہیں اگر آپ کو اس پر خود یقین نہ ہو تو قیامت کے دن ایک ایک چیز کا آپ سے سوال کیا جائے لہذا بغیر تحقیق کے کوئی چیز فاروڈ مت کیا کریں اور آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو یہ تمہیں دلہ دشمن کو آدھی شکست آپ نے دے دی کیونکہ اب دشمن کیا کرتا ہے یہ دشمن کا کام ہے کیا کرے گا ایک جھوٹی خبر بنائے گا پیغمبر سے نسبت دے گا یہ پیغمبر نے کہا کھلا جگہ پانی نکلے گا کچھ دن بعد پتہ لگا کہ وہ جو پانی کا چشمہ تھا وہ پائپ لائن پھٹی تھی پائپ لائن پھٹی تھی اس کو کیا کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ منزالک پیغمبر کی اب چاہے یہ چالاک دشمن ہو یا نادان دوست ہو یہ یاد رکھے گا اس کا اثر بڑا خطرناک ہے جب یہ خبر جھوٹی نکلتی ہے تو بات صرف یہاں تک نہیں رہتی کہاں تک جاتی ہے نبی تک جاتی ہے لہذا اس سے بڑی سختی کے ساتھ پرحز کرے لیکن اب میں وہ تمام مسلمان وہ تمام مسلمان جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے نبی نے بھی کچھ خبریں دی تھی کچھ باتیں بتائیں تھی جو بالکل سچ واقع ہوئی ہاں ہمیں کیا کرنا چاہئے اپنے نبی کی صداقت کو بیان کرنے کے لئے وہ خبریں بیان کرنی چاہیے جو واقعاً سچ ثابت ہوئی ان میں سے ایک کربلا ہے بھئی پیغمبر نے خبر دی جناب ام سلمہ کو شیشی دی پورا واقعہ تاریخ میں موجود سچ ثابت ہوا لیکن ایک خبر اور آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی اگر مسلمان کو بہت شوق ہے نا یہ بتانے کا کہ ہمارا نبی سچا ہے پہلے سے اس نے بات بتائی اور وہ بات سچ ثابت ہوئی تو ایک متفق علیہ حدیث بتا رہا ہوں پیغمبر نے تیس سال پہلے خبر دی واقعہ تیس سال کے بعد پیش آئے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں مستند حدیث ہے سب مانتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ خبر تیس سال پہلے دی تھی تیس سال کے بعد وہ خبر سچ ثابت ہوئی تینتیس سال کے بعد وہ خبر سچ ثابت ہوئی تو اب یہ مستند واقعہ ہے آپ کو چاہیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم یہ واقعہ بیان کریں وہ حدیث کیا ہے اگر آپ اہل سنت کی کتب میں بھی ڈھوننا چاہتے ہیں تو اہل سنت کی حدیث کی کتب میں فضائل صحابہ کے باب میں جناب امار یاسر کا باب پھول لیں لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو مانتے نہیں ہیں ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی نہیں مانتا لیکن صحابی اوثنٹک ہونا چاہیے تو اب آؤ آؤ تمہیں کہتے ہو نا صحابی صحابی آؤ ہمارے یاسر کی بات کرتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں مولا کے کچھ صحابی مولا کے کچھ صحابی اپنے وجود میں علی کے چہرے کی تاثیر لیے ہوئے ہیں کچھ صحابی اپنے وجود میں علی کے ذکر کی تاثیر لیے ہوئے ہیں جیسے علی کا ذکر مومن اور منافق کا پتہ بتا دیتا ہے کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں نے تاریخ میں مومن اور منافق کا فرق بتایا بھئی ان میں سے ایک ہے جناب امار اب تم کیوں جناب امار کا نام نہیں لیتے کیوں جناب امار کا تذکرہ نہیں کرتے بھئی صحابہ صحابہ کی رٹ لگائی ہے نا آؤ امارے یاسر کی بات کرتے ہیں جس کے ایمان پر قرآن کی آیت اتری میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کبھی موقع ملے گا تو جناب امارے یاسر پر گفتگو کروں گا لیکن امار کون ہے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے جھوٹے کلمے کی اللہ نے گواہی دی ہے جھوٹے کلمے کی اللہ نے گواہی دی ہے امار وہ ہے جس کے ایمان پر اللہ نے آیت اتری ہے اور متفق علیہ ہے متفق علیہ ہے شیعہ سننی سب کہتے ہیں اب غور کی جگہ مرحلہ کیا ہے امار کون ہے جس کے ایمان پر آیت اتری جناب امار کے لیے پیغمبر نے تیس بھتیس سال پہلے پیشنگوئی کی خبر دی اور جناب امار کو دیکھ کر کہا اے امار تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا بھئی پیغمبر نے خبر دی ہے اب بتاؤ جب جیسے ہی جناب امار شہید ہوں گے قتل کیے جائیں گے تو پیغمبر کی یہ حدیث سے ثابت ہوگی یا نہیں خبر خود پر خود سے ثابت ہو جائے گی بھئی دیکھئے اب بھئی قرار کیجئے گا جیسے جناب امار کو کہا مولا اے کائنات کو بھی کہا کہا یا علی تجھے میری امت کا بدبخترین آدمی قتل کرے گا دونوں حدیثیں ہیں نا دونوں سے ثابت ہوئی یا نہیں دونوں سے ثابت ہوئی اب غور کرنا جب جناب مولا اے کائنات کو کہا تو کہا تجھے میری امت کا بدبخت آدمی قتل کرے گا ایک آدمی کو کہا لیکن جب جناب امار یاسر کے بارے میں کہا تو یہ نہیں کہا تجھے میری امت کا باغی شخ مارے گا بلکہ کہا امار تجھے میری امت کا باغی گروہ مارے گا بھئی 32 سال پہلے پیغمبر نے بتا دیا تھا اب سفین میں آ کر یہ دیکھنا ہے امار کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جہاں جناب امار ہے وہ اصلی صحابیوں کا گروہ ہے اور جس نے ان کے مقابلے پر آ کر جناب امار کو شہید کیا وہ ایک آدمی نہیں وہ پورے کا پورا گروہ پیغمبر کی زبان سے باغی ہے کہ اب سفین میں جو علی کے مقابلے پر ہیں پیغمبر کی حدیث کے مطابر وہ سارے کا سارا گروہ باغی ہے بس یاد رکھنا امار کی شہادت نے بتا دیا صحابی کون ہے باغی کون ہے بھئی یاد رکھنا ہم اپنے جان پر کھیل جائیں گے لیکن نبی کے باغی کو صحابی بننے لیں بھئی علی تو نہیں بنا جا سکتا ہے بھئی علی تو نہیں بنا جا سکتا ہے امار تو بنا جا سکتا ہے یا علی ہم علی نہ بن سکتے ہیں نہ کبھی سوچا ہے ہم نہیں ہیں اس قابل لیکن امار تو بن سکتے ہیں نہ تمہارے دربازے کے جیسے امار نے شہید ہو کر آپ کے دشمنوں کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہے مرتے رہیں گے لیکن دشمنوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے اللہ ہم صلی علی و محمدنم اللہ ہم صلی علی و محمدنم تو اب جس کو بھی پیغمبر کی صداقت بیان کرنی ہے یہ حدیث ہے چلاو وٹسے پر بتاؤ دنیا کو کہ پیغمبر نے تیس بتیس سات پہلے جناب امار کو دیکھ کر بتایا کہ باغی کون ہے تو اب پوری دنیا کو بتا دونا کہ صحابی کون ہے اور باغی کون ہے حدیث ہے پیغمبر کی حدیث ہے پیغمبر کی اور عرض کیا شیعہ سنی دونوں منابع میں متفق علی حدیث ہے پس پیغمبر نے خبر دی واقعہ ہو رہا ہے کئی واقعات میں نے ذکر کر دی آپ کی خدمت میں لیکن اب ہوتا کیا ہے بس آخری مرحلہ اور پھر آج جہمتوں کو آہستہ آہستہ تمام کرو مرحلہ کیا ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ حتی نبی بھی جس جیس کی خبر دیتا ہے وہ سو فیصد ویسے ہی واقع نہیں ہوتا دو واقعات جو بیان ہوئے ہیں دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تیزی چھا کے بڑھتا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب اور انصار کے ساتھ گزر رہے ہیں ایک گھر سے شادی آواز آ رہی پتہ لگا کہ اس گھر میں شادی ہو رہی ہے خوشی کے آساب نظر آ رہے ہیں حضرت نے اپنے صحابیوں سے کہا جب ہم واپس آ رہے ہوں گے اس گھر سے رونے اور میت کی آواز آئے گی لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کوئی ایسا اثر نہیں ہے تو لوگوں نے کہا ہم یا نبی اللہ آپ نے خبر دی تھی آپ نے کہا کوئی بات نہیں اندر چلتے ہیں لوگوں سے پوچھا جب لوگوں کو پتہ لگا جناب عیسیٰ آئے ہیں بیٹھایا آپ نے پوچھا کہا دلہن کہا ہے بلالیا نبی ہے اللہ کے کہا بیری اتنی دیر کے اندر تو نے کون سی نیکی انجام دی کہا یا نبی اللہ نیکی کوئی خاص نہیں یہاں میں اپنے حجلے میں بیٹھی بھی تھی جہاں مجھے بیٹھایا تھا دلہن کی جگہ پر سارا گھر شادی کے معاملات میں لگا ہوا تھا ایک فقیر بڑی دیر سے کچھ مانگ رہا تھا میں نے دیکھا کوئی اس کی آواز سن نہیں رہا میں نے اپنا ہی زیور اپنا ہی چاندی اپنا زیور اتار کر چپ چاپ اسے صدقہ دے دیا لیکن یا نبی اللہ میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی اور آپ نے میری نیکی کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا آپ نے کہا نہیں میں بتانا اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے انسار کو بھی پتا لگ جائے کہا اللہ نے تیرے لئے موت بھیجی تھی تیرے صدقے نے تیری موت کو ٹال دیا اب لوگوں نے جا کر جب بستر اٹھا کر دیکھا تو بستر کے پاس ایک مردہ سامنے دکھائی دیا اب بھور کرنا سامنے بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا لیکن واقعہ پوری طرح سے تو نہیں ہوا نا سو فیصد نہیں ہوا جناب یونس کا واقعہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا جب جناب یونس کی قوم نے ان کو بہت تنگ کیا تو آپ نے کہا تین دن کے بعد عذاب نازل ہوگا اور آپ یہ وعدہ دے کر آپ چلے گئے اور اپنے جو اصحاب تھے ان سے بھی کہا کہ بھئی تین دن کے اندر اندر نکل جاؤ جب حضرت یونس چلے گئے تو اب کیا ہوا عذاب کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے اب جب عذاب کے آثار نمودار ہو گئے تو قوم متوجہ ہو گئے کہا کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی ہم نے جناب یونس کو بہت تنگ کیا وہ تو سچ کہہ رہے تھے عذاب نظر آ رہا ہے بھئی کیا کریں کہ توبہ کرتے ہیں پورا دن توبہ کرتے رہے گڑ گڑاتے رہے لیکن عذاب آہستہ آہستہ نیچے آتا گیا دوسرا دن گزر گیا لیکن عذاب ٹلنے کا نام نہیں لے بہت پریشان ہوتے ہیں اور کہا بھئی کیا کریں کہا بھئی اب حضرت یونس ہی بچا سکتے ہیں کہا حضرت یونس تو چلے گئے کہا اب کیا کریں کہا ان کا ایک صحابی رہ گیا کسی وجہ سے اور وہ بس نکلنے والا ہے اس کے گھر جا کر دیکھتے ہیں اگر وہ بچ گیا ہے تو بچا لے گا تو اب گئے دوڑتے ہوئے دیکھا وہ سمال لے کر جا رہا تھا اس کے قدموں میں گر گئے کہا بھئی ہم اپنی غلطی پر پشمال ہیں توبہ کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا بھئی جب حضرت بتا رہے تھے تو مانگنا نہیں اب آزاد دیکھ لیا ہے تو توبہ کر رہے ہو کہا توبہ تو کر رہے ہیں لیکن توبہ قبول نہیں ہو رہی کہا میں نہیں جانتا لیکن ایک مرتبہ جناب یونس سے سنا تھا ایک خاص طریقہ ہے توبہ کا جو کوئی بھی ویسے توبہ کرے گا حضرت نے کہا آتا ہوا عذاب بھی اللہ پڑھنا دے گا کہا حضرت یونس کے بتائے ہوئے طریقے سے توبہ کرو گے تو اللہ ہو سکتا ہے تمہاری توبہ قبول کر لے بس اب غور کیجئے گا انہوں نے پوچھا بھی طریقہ کیا ہے کہا نگل جاؤ سہرہ میں عورتوں کو ایک طرف کر دو مردوں کو ایک طرف کر دو بچوں کو ایک طرف کر دو سب سر برہنا ہو جائیں اور پھر گڑ گڑا کر دعا کریں تو پروردگار ممکن ہے کہ توبہ کو قبول کر لے تاریخ نے کیا کہا انہوں نے حضرت یونس کے بتائے ہوئے طریقے سے جب توبہ کی اور حقیقی توبہ کی تو عذاب ان کے سروں کو چھو کر واپس چلا گیا ہے بس میں زیادہ بات نہیں کہوں گا ایک جملے میں بات کہہ کر تیزی سے آگے پڑھوں گا یاد رکھنا عبادت تو عبادت ہوتی ہے توبہ بھی معصوم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ قبول کرے گا ورنہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول نہیں کرتا چھے بے رسد عبادت بچ خور کرنا اب مرحلہ کیا ہے یہاں حضرت یونس کو اللہ نے خبر دی کہا جاؤ اپنی قوم کے پاس تو اب غور کریں جنابی یونس جانتے ہیں یہ بات کہ پروردگا میری صداقت کا بھرم تو تو نے رکھا تھا میں تیرے کہنے پر میں نے خبر دی تھی اب جب عذاب نہیں آیا تو جو قوم پہلے میرا انکار کر رہی تھی وہ اب میری بات کیشے مانے گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے یونس پریشان نہ ہو انہوں نے عذاب اتنے نزدیک سے دیکھ لیا ہے کہ اب کسی کے اندر جرعت نہیں ہوگی تجھے جھوٹلانے کی لہذا حضرت ایونس واپس چلے گئے باقی قوم کے حالات تاریخ میں موجود لیکن دو مورد میں نے آپ کو بتا دیا کہ نبی نے خبر دی واقعہ ہوا بھی لیکن سو فیصد واقعہ نہیں ہوا پس ایک گنجائش باقی بچ گئی صادقین کے مرحلے میں میں نے پوری محنت کیا آپ کو یہاں تک پہنچانے کے لئے پوری محنت میں نے کیا یہاں تک پہنچانے کے لئے وہ مرحلہ کیا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ صادقین کا آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اب گوھر کیجئے گا اب ہی تک کیا مرحلہ ہے واقعہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے ان کے اندر اگر مطابقت ہو جائے تو یہ صدق ہے قول میں ہوں تو صدق بالقوم فیل میں ہوں تو صدق بالفیل اعتقاد میں ہوں تو صدق بالاعتقاد آئندہ کے مطابق ہو تو صدق بالنبا خبر صدق بالخبر آخری مرحلہ کیا ہے آخری ہے صدق بالوقوع ابھی تک خبر اپنے آپ کو مطابق کر رہی تھی واقعے کی لیکن کچھ سادقین زمین پر ایسے ہیں ابھی تک واقعہ منتظر تھا کس کا خبر منتظر تھی کس کی واقعے کی یعنی واقعہ ہوگا خبر اس سے اپنے آپ کو مطابق کرے گی لیکن جو صدق بالوقوع کی منزل پر ہوتا ہے واقعہ کا انتظار وہ نہیں کرتا کہ واقعہ ہوگا اور میں خبر دوں گا بلکہ صادق بالوقوع وہ ہوتا ہے کہ واقعہ اس کے لبوں کے ہلنے کا منتظر ہوتا ہے میں نے کافی محنت کیے لیکن شاید بات پہنچا نہیں پا رہا ابھی تک واقعہ ہوگا جو خبر دے گا وہ خبر مطابق ہوگی تو صدق ہوگا لیکن صدق بالوقوع کون ہے کہ واقعہ ہوگا نہیں کہ جس کی وہ خبر دے بلکہ جو بولے گا وہ خود بخود ہو جائے گا جو کہے گا وہ واقع ہو جائے گا یہ جو کہتے ہیں صادق بالوقوع اب یہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تحارت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوتی ہے اب کون ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّسَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِرَ بھئی یہ بات کہہ کر اللہ نے اہلِ بیت کی اہلِ بیت کے الفاظ کی ذمہ داری بھی لے لی ہے لہٰذا اب اہلِ بیت واقعے کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ واقعہ اہلِ بیت کا انتظار کرے گا تو تجھے اگر صدق کا مرحلہ یہ سمجھ میں آ جائے تو تو پھر سیدہ کے اوپر اعتراض نہیں کرے گا بھئی میں نے محنت کیا آپ کو یہاں تک پہچا کرنے کے لیے آپ مولوی کیا کہتا ہے بھئی کہ کیسے ہو سکتا ہے جب جنابِ سیدہ نے کوئی کپڑا نہیں خریدا تھا کسی درزی کو دیا نہیں تھا تو پھر صدقہ طاہرہ نے کیسے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے میں نے درزی کو دیئے ہیں تو جاہل یہ مرحلہ نیچے کے طبقے کے لیے ہے سیدہ سادق بالکو کے مرحلے میں ہے سیدہ کو نہ کپڑے کی ضرورت ہے نہ درزی کی ضرورت ہے میری بی بی کے نب ہلیں گے کپڑا بھی وجود میں آ جائے گا درزی بھی وجود میں سکتا ہے اللہ حمصہ اللہ اللہ حمصہ اللہ جناب زارہ پشاک سے حق پیغمبروں کے سلام دی ہیں جناب زارہ پشاک سے حق پیغمبروں کے سلام دی ہیں کیسے پیشار میں پرنے والے حسین جیسے امام دی ہیں سبحانہ صادق بالوقوع کی خبر کیا ہے کہ خبر نہیں انتظار کرے واقعہ انتظار کرے گا واقعہ انتظار کرے گا لہٰذا زندہ کو تابوت میں لٹا کر صادق بالوقوع علی کے سامنے لاکر رکھ دیا اور کہا یا علی میت کی نماز جنادہ پڑھا دے تین بار میرے مولا نے پوچھا پڑھا دو ہاں کیا چاہتے تھے کہا کہ جب علی نیت کر کے نماز پڑھے گا بندہ اٹھ جائے گا اب یہ ہے صادق بالوقوع بجیسے کہیں کہا بہا حازل میت جیسے ہی میرے مولانا نے کہا حازل میت اب وہ میت ہو گیا یہ انتظار کر رہے تھے اشارے کر رہے تھے نہیں اٹھا نماز جنادہ ختم ہوئی دوڑ کر لپک کر دیکھا جسے لٹھایا تھا مر چکا تھا آ کر علی کے قدموں میں گرے کہا مولا یہ تو ہم نے زندہ لٹھایا تھا کہ جب میں نے کہہ دیا میت تو مر جائے گا اللہ 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 صلی اللہ محمد قدموں میں گر کے کہا مولا جیسے آپ نے مار دیا ہے ویسے زندہ بھی کر دو لہذا اب غور کرنا ساجق بالوقوع ساجق بالوقوع جب اس منزل پر آ جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کے لب کے ہلنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے واقعہ لہذا دستر خان پر جادو گر شوبدہ دکھا کر میرے مولا کے سامنے سے روٹیاں ہٹا رہا ہے ادھر زہرہ کے بیٹے کو جلال آ گیا باب غور کرنا کوئی چیز کیسے بنتی ہے جب ہم کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو پہلے وہ خیال ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ذہن سے خیال کاغس پر آ جائے تو تصویر بنتا ہے تصویر کے لیے مواد کو جمع کیا جاتا ہے تصویر کے مطابق مواد کو جمع کرنے کے بعد چیز بنتی ہے کالین پر شیر بنا ہوا ہے زہرہ کے بیٹے کو جلال آ گیا جیسے ہی اشارہ کیا خیال اصل شیر بن گیا اور ساہر کو کھا گیا اشارہ کیا دوبارہ تصویر بن گیا بادشاہ قدموں میں گر کر کہتا ہے مولا مولا میں نے دیکھ لیا آپ کی طاقت کو اب اسے واپس پلٹا دو میرے مولا نے کہا اگر اگر موسیٰ کے اشتہانے ساہروں کی رسیاں واپس کی ہوتی تو میں بھی پلٹا دیتا ہوں پس یاد رکھنا صادق بالوقوع کو کسی شیر کی ضرورت نہیں ہے ارادہ کرتا ہے شیر وجود میں آ جاتے بھئی کیوں ضرورت ہے اس لیے کہ منکرین پیدا ہوتے رہیں گے یقین دلانے کی ضرورت پیش آتی رہے گی میرا مولا حسن مجتبہ کوفہ کے ممبر پر بیٹھا ہوا نانا کی میراج بیان کر رہا نانا کی میراج بیان کر رہا ہے میرا مولا ہاں بتایا کہ اتنے بہت سارے واقعے ہوئے لیکن جب آپ پاپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی بستر کی گرمی باقی موجود تھی ایک ناسبی نے کھڑے ہو کر کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے ساجب بلوقو نے کہا تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا کیسے ہوتا ہے ہاں اب تاریخ میں لکھا یہ ناسبی اپنے مسجد سے باہر نکلا گھر کی طرف جا رہا تھا راستے میں دیکھا مچھلی مل رہی ہے مچھلی خریدی خرید کا گھر لے کر آیا بی بی کو کہا مچھلی ساف کر کے پکاؤ بی بی نے کہا پانی ختم ہو گیا ہے نہر سے پانی لے کر آیا دول اٹھایا نہر پر پہنچا نہر پر پہنچنے کے بعد سوچا بڑے دن ہو گئے غسل نہیں کیا پانی بھی لینے آیا ہوں ساتھ تھوڑا غسل بھی کر دو کپڑے اتارے نہر میں اترا اب تاریخ کیا کہتی ہے واقعات کیا کہتے ہیں کتابیں کیا کہتی ہیں کہا جب ڈبکی لگائی تھی تو تھا جب سر بہار نکالا تو تھی گیا مر تھا نکلا خاتون اب جب چاروں طرف دیکھا تو نہ کوفہ ہے نہ ڈول ہے نہ کپڑے ہیں اور جب اپنے اوپر نکاح کی دیکھا خود بھی وہ اب پریشان تو یہ کیا ہو گیا مر تھا خاتون میں گیا نہ کوفہ ہے نہ کپڑے ہیں نہ ڈول اسی پریشانی کے آدم میں پانی میں تھا تو دیکھا ایک کوئی شخص سوار آیا اس نے دیکھا پانی میں کوئی خاتون ہے ادھر ادھر دیکھا کوئی کپڑے نظر نہیں نہ ڈول نہ کپڑے پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ خاتون کہاں سے آگئی سوچا کہ شاید پانی کے ساتھ بہہ کر آگئی ہوگی کہا بھئی تیرا نام کیا ہے اب اس نے کہا نام کیا بتاؤں کہ کس قوم کی ہے میں کیا بتاؤں اس نے کہا یہ بچاری شاید کہیں ڈوب گئی ہواس یاداش چلی گئی رحم کھایا اس نے چادر دی کپڑا دیا اپنے ساتھ گھر لے گیا کچھ عرصے گھر پہ رکھا خوش اخلاق آدمی تھا ہاں بار بار پوچھتا رہا بھئی تُو کون ہے بتا نہیں بتا رہی تھی کیا بتاتی پھر ایک تُو نے اس نے کہا کہ بھئی جب تجھے کچھ یاد نہیں آ رہا میرے گھر میں بھی رہ رہی ہے تم اس سے شادی کر لیں اب اس سے سمجھ تو کچھ آ نہیں رہا تھا کس نے کہا چلو بھائی رہنا تو ہے اسی بہانے روٹی پانی ملتا رہ گیا شادی کر لیں بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے ایک دو تین چار پانچ سات سال گزر گئے حتی بھول گیا میں کون تھا یا تھی کیا ہوا سب بھول گیا جو ہو رہا تھا اس پر گزارہ کرنا شروع کر دیا ایک دن گھر کے کپڑے دھونے کے لئے دوبارہ نہر پر آئی سوچا پڑے دن ہو گیا غسل نہیں کیا کپڑے رکھ کر گھوٹا لگایا جب لگایا تو تھی جب باہر نکلا تو تھا اب جیسے ہی منظر بدلہ ہوا دیکھا سات سال پرانی بات فوراً یاد آگئی ایک مطلبہ تڑپ کر دیکھا ڈول رکھا ہوا کپڑے رکھے ہوئے خود پہ نظر کی سب کچھ یاد آگیا فوراً جلدی سے دوڑا کپڑے پہنے خالی ڈول لے کر گھر پہنچا تو دیکھا بیوی مچھلی بنا رہی کہا پانی نہیں لائی پانی نہیں لائیا کہا بدبخت تجھے پانی کی پڑی ہے یہاں کیا کیا ہو گیا ڈول پھینکا دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا میرا مولا ابھی ممبر پر بیٹھا تھا جیسے ہی داخل ہوا میرے مولا نے پوچھا اب آیا میراج پر یقین زمان اور مقام جن کے اختیار میں ہو صادق بالوقوعوں ہیں لیکن اب مرحلہ بس آخری اور آپ کی زہمت کو تمام کرو یا رسول اللہ یہاں تک بات سمجھ میں آگے سب اپنی جگہ صحیح لیکن اگر صادقین کا تعرف آپ نے نہیں کرایا تو آپ کے جانے کے بعد امت مل کر پتہ نہیں کس کس کو صادق بنا دے گی پتہ نہیں کس کس کو صادقہ کہنے لگے گی مرحلہ ہے امت تو لقب بانٹی پھرتی ہے جتنے میرے مولا کے لقب سے سب بانٹ دیے جائیے کتابوں میں جا کر دیکھئے مجھے بات پوچھئے کہ کس کو اللہ کے نبی نے کون کون سا لقب دیا امت کا لقب دینا اور ہوتا ہے نبی کا لقب دینا اور ہوتا ہے بس ہم ثابت ہو جائے پتہ لگ جائے یہ صادقین کون ہیں کیونکہ یہ وہ صادقین ہیں جن کے لب حل جائیں تو بندے کی تقدیر بدل جائے یہ صادقین ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں یہ وہ ہیں جن کی معیت انسان کا اسلام محفوظ کرتی ہے تو مولا ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بتا دو کہ صادقین کون ہیں تو اب غور کرنا یہ واقعہ پیغمبر کی وفات و شہادت سے دو مہینے پہلے کا ہے تقریباً دو مہینے یا بعض روایات کے مطابق ایک سال دو مہینے پہلے یا نبی حجری کا واقعہ یا دسویں حجری کا واقعہ یہ ہے کہ نجران سے کچھ عیسائی پیغمبر سے مباحلہ اور مباحلہ بحث کرنے کے لئے واقعات مباحلہ کے آپ کے ذہن میں موجود ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بس ایک مقام آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اور ذہنتوں کو تمام یہ جب نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد پیغمبر کے ساتھ مخاجہ شروع کیا بحث شروع کی علمی بحث پیش کی تو جو انہوں نے دلائل پیش کی اس کے مقابلے پر پیغمبر نے دلائل پیش کی آخری بات کیا تھی آخری بات یہ تھی قرآن نے کہا اے نبی ان سے کہو تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا کیوں مانتے ہو کہا اس جے کہ اس کا باپ نہیں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھو تمہارے اپنے عقیدے کے مطابق جناب آدم کی نہ ماں تھی نہ باپ اور تم پھر بھی اسے خدا کا بیٹا نہیں مانتے تو اگر یہی میار ہے تو آدم زیادہ اولا تھا تم اسے نہیں مانتے اسے کیوں مانتے ہو اب جب ان کے پاس دلیل کوئی نہیں رہی تو انہوں نے کہا آؤ مباحلہ کرتے ہیں پیغمبر نے کہا آجاؤ مباحلہ کرتے ہیں فَقُلْ تَعَالُ نَدْعُ عَبْنَا أَنَا وَأَبْنَا أَكُمْ وَنِسَا أَنَا وَنِسَا أَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہاں مباحلے کے آیت پر کبھی اور بات کروں گا انشاءاللہ کہ یہ کیا مراحل تھے مباحلہ کے لیکن آج صرف ایک بات یاد رہنا آیت کے سیغے بتا رہے ہیں بیٹوں کی گنجائش بھی تھی نساء کا سیغہ بتا رہا ہے خواتین کی گنجائش بھی تھی انفوس کا سیغہ بتا رہا ہے کہ بسکی میں بھی گنجائش موجود تھی یعنی آیت میں گنجائش تھی کہ پیغمبر بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے لیکن اب تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ یہ کہتی ہے جس دن مباحلہ ہونا تھا پیغمبر نے صبح 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 سب کو مسجد میں جمع کیا جمع کرنے کے بعد اپنے ساتھ پیغمبر اپنے پنجتن کو لے کر آئے پیغمبر کے ساتھ پنجتن موجود ہیں سارے جتنے بھی اصحاب موجود ہیں اب جا کر جو مردی تاریخ دیکھنی ہے دیکھ لو مدینہ کے سارے کے سارے صحابی موجود ساری صحابیات موجود یہ سب موجود ہیں اللہ کے نبی نے صرف ایک بات کہی کیا کہی کہا دیکھو ہم جا رہے ہیں مباحلہ کر دیں اگر نوبت مباحلے تک پہنچ گئی اگر بات مباحلے تک پہنچ گئی تو ہم کیا ہوگا فنج اللہ عنہ اللہ علیہ کازبی ہم اہلِ بیعت جھوٹوں پر اللہ کی لانت کریں گے تو اب چونکہ یہ صادق بالوقوع ہیں یہ جب کہیں گے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت تو کہا جس نے بھی جھوٹ بولا ہوگا اگر آسمان کے نیچے ہوگا تو اس پر عذاب نازل ہوگا اب چاہے خبر کا جھوٹا ہو پول کا جھوٹا ہو چاہے عمل کا جھوٹا ہو چاہے اعتقاد کا جھوٹا ہو جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک بھی جھوٹ اگر بولا ہوگا جب ہم عذاب کا کہیں گے تو پھر جو بھی جھوٹا ہوگا آسمان کے نیچے عذاب اس پر آ جائے گا لہذا اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا بھئی یہ کہہ کر جب پیغمبر چلے ہیں تو تاریخ نے بتایا کہ جو صادقین تھے وہ صرف پانچ ہی تھے بھئی صادقین کی قیمتی میں نے نہیں بتائی ہے یہ تاریخ نے بتائی ہے تاریخ نے بتائی ہے تاریخ نے بتائی ہے تاریخ نے کیا کہا جب چلے ہیں تو پیغمبر کے ساتھ ملا کر پورے پانچ آدمی تھے یہ پانچ آدمی تھے اب میں نے کہہ رہا ساری تاریخوں نے مل کر کہا جیسے ہی نجران کے عیسائیوں نے دیکھا ایک مرتبہ پہچان کر کہنے لگے یہ تو صادق بالوقوع آ رہے ہیں یہ اگر پہاڑ کو حکم دیں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا تو مسلمان کم از کم اپنی پسیرت نجران کے عیسائی تک لے آ کم از کم اپنی پسیرت نجران کے عیسائی تک لے آ تو تجھے خود پتہ لگے گا صادق کون ہے صادقہ کون ہے پہ پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا کس نے سچ کہا کس نے چھوڑ تو قرآن میں صادقین کی گنتی کروا دی صادقین ان کے علاوہ کوئی نہیں ہیں پیغمبر نے صادقین کا تعارف کروا دیا کیسے صادق ہیں کہ جو لب سے نکل جاتا ہے وہ واقع ہو جاتا ہے لہذا اگر میرا مولا چاہتا کربلا کے میدان میں صرف لبوں کو ہلانے کی دیر تھی لہذا میری بی بی جناب زینب صلی اللہ علیہہہ نے اپنے اسی مرتبے کو بتانے کے لیے کوفہ کے بازار میں ایک مرتبہ آواز لگا کر کہا کیا کہا کہا اس کو تو یا ایوہنباز اے لوگو خاموش ہو جاؤں علی کی علی بیٹی ہے صاحب عمر کی صاحب عمر بیٹی ہے یہ ہے صادقہ یہ ہے صدقہ ایک مرتبہ جب کہا نا اس کو تو تو اب ہم نہیں کہتے اہل سنت کی کتابوں نے لکھا ہے لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں پھر کہا حتی حیوانات کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں قبل کے حتی اونٹوں کے اور جانوروں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز بھی خاموش ہو یہ خاموشی تاری کروا کر میری بی بی نے یہ بتایا کہ اسیر تو نے ہمیں نہیں کیا ہے تم ہمیں قیدی نہیں منا سکتے یہ تو خدا کی رضا ہے کہ ہم اپنے لبوں کو ہلا نہیں رہے ہم لبوں کو اگر جنبش دے دیں تو کیا ہوتا ہے ہمارا عمر جاری ہوتا ہے لہذا تم ہمیں قید نہیں کر رہے ہم اللہ کی عمر کو جاری کر رہے ہیں تمہاری منافقت تمہارے عذاب کو بڑھانے کے لیے تمہیں ظلم کی اجازت دے رہے ہیں کر لو جو کر سکتے ہو فاتح ہم شکست تمہارا مقدر ہے ایسے صادقین اور پھر یاد رکھے گا پروردگار کے اسماء کی تجلی اہل بیت سے زمین پر ہوتی ہے لیکن خدا کے کریم اور حلیم ہونے کی تجلی میرا مولا حسن مجھ دوارہ اسماء الہیہ کریم اور حلیم کی تجلی کون ہے میرا مولا حسن مجھ دوارہ اتنا حلیم ہے کہ دشمن آ کر میرے مولا کے سامنے میرے مولا کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہنے دیا میرے مولا میں جب کہہ کر خاموش ہو گئے تو میرے مولا نے کہا لگتا ہے تو اجنبی ہے جانتا نہیں ہے میں مسافر ہے کہہ مسافر ہوں کہہ اگر تجھے جگہ کی ضرورت ہے ہم تجھے جگہ دیں گے لباس کی ضرورت ہے لباس دیں گے غزہ کی ضرورت ہے غزہ دیں گے اور جب اس کو بعد میں پتا لگا تو پھر مومن ہو گیا اور یہ کہتا ہوا گیا اللہ یعلم اللہ اعلم حیث و یجعل رشالت ہے خدا بہتر جانتا ہے اپنی رشالت کو کہاں کریم ایسا ہے میرا مولا کہ بدینہ میں میرے مولا کا دسترخان مشہور ہے بیٹے کا دسترخان اتنا مشہور ہے لیکن جناب امیر خود کیا کھاتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے نا واقعہ ایک بھوکا شخص آیا اور آ کر میرے مولا کے دسترخان پر روٹی کھا بھی رہا ہے اور اپنے تھیلے میں رکھ بھی رہا کسی نے آ کے کہا بھائی امام حسن کا دسترخان ہے جتنا کھانا چاہتے ہو جتنی بار کھانا چاہتے ہو آ جاؤ جمع کر کے کیوں لے جا رہے ہو کہ اپنے لیے نہیں لے جا رہا آتے میں باغ میں ایک شخص سے ملا تھا پہلے میں نے روٹی اس سے مانگی تھی تھا وہ بھی کریم اپنی روٹی مجھے دے دی کہ اس کی روٹی اتنی سخت تھی کہ میں اپنے گھٹھنے سے بھی اس کی روٹی توڑ نہیں پایا کہ یہ روٹی اس کے لیے لے کے جا رہا ہوں میرے مولا نے اتمنان سے کہا کہا وہ جس کے لیے تو روٹی لے کے جا رہا ہے وہ میرا باپ علی مرتضی ہے کہ اپنی مرضی سے میرا مولا اپنی مرضی سے یہ کام کر رہا ہے جس کا بیٹا اتنا کریم ہو وہ علی خود کے اتنا سخی ہوگا لیکن اہلِ بیعت خود خود فقر کے حالت میں رہنا چاہتے تھے ایسا میرا مولا اتنا حلیم اور اتنا کریم پھر بھی بغض اہلِ بیعت اتنا شدید ہے کہ میرے مولا کے لیے شدید ترین زہر بھچوائے آپ آئیمہ کی صیرت مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کسی بھی معصوم کو اتنا شدید زہر نہیں دیا گیا جتنا شدید زہر امام حسنِ مجتبہ کو دیا اور بھیجوانے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ حسنِ مجتبہ کون ہے کاش وہ ہمارے پاس کبھی وقت ہو اور امام حسنِ مجتبہ کی صیرت پر گفتگو کریں تو آپ کی خدمت میں بتاؤ کہ لوگ جو یہ مشہور کرتے ہیں کہ امام حسنِ مجتبہ امام آمن تھے اور امام حسین امام جنگ ایسا نہیں ہے یہ دشمن کی سادشیں ہیں میرا مولا امام حسنِ مجتبہ وہ مجاہد ہے کہ جس نے جب امیرِ شام کے مقابلے پر نشکر تیار کیا تو جو دشمن مولاِ کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کی جرعت کر رہا تھا وہ امام حسنِ مجتبہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جرعت نہ کر سکا امیرِ شام نہیں کر سکا لہذا جا کے تاریخ دیکھیں کس طریقے سے اس نے میرے مولا کے جو سپہ سالار تھے ان کو خریبا ہے امام حسنِ مجتبہ کی سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ آپ جس کو بھی سپہ سالار بناتے تھے امیرِ شام اتنا پیسہ بھیجتا تھا کہ وہ بلاخر امام گدھوکا دے جاتا تھا آخر میں امام نے عبیدلہ ابنِ عباس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا کون ہے عبیدلہ ابنِ عباس عبداللہ ابنِ عباس کا چھوٹا بھائی پیغمبر کے چچا ہیں جنابِ عباس رشتداری تھی ہے لیکن خاص بات کیا تھی خاص بات یہ تھی کہ عبیدلہ ابنِ عباس کو جنابِ امیر نے ایک جگہ کہیں امارت دی تھی حکومت دی تھی امیرِ شام نے اس کے علاقے پر حملہ کروایا اس کے لوگوں کو مارا پھر اس کے گھر پر حملہ کیا اس کے بیٹوں کو قتل کیا حتیٰ عبیدلہ کے ایک چھوٹے بیٹے کو اس کی ماں کی آغوش نہ قتل کیا اس صدمے سے عبیدلہ کی بیوی پاگل ہو گئی تھی میرے مولا نے اس کو بھیجا کیوں اس لیے کہ اس نے امیرِ شام سے اتنے زخم کھائے امیرِ شام نے اس کے بچوں کو قتل کیا ہے تو یہ اپنے بچوں کے قاتل کا ساتھ نہیں دے گا یہ تاریخ پڑھ تک رہی ہے میرے مولا کی مظلومیت کیا ہے یہ مظلومیت ہے کہ جو شخص اپنے بچوں کے قاتل سے پیسہ لے کر امامِ حسینِ مجتبہ کا دھوکہ دے کبھی تاریخ پڑھیں تو آپ کو امامِ حسینِ مجتبہ کی مظلومیت سمجھ بھی اور یہی سے امامِ حسین علیہ السلام کے اصحاب کی فضیلت سمجھ بھی ہے بہتر لیکن کیسے ہیں نہ دولت چھکا سکی نہ طاقت چھکا سکت اگر یہی بہتر میرے مولا حسینِ مجتبہ کو مل جاتے تو کربلا پہلے برپا ہو جاتے ہیں لیکن امامِ حسین کی مظلومیت کیا ہے جب اپنے ہی لوگ پیسہ لے کر دھوکہ دینے لگے ہیں اپنے ہی لوگ لالچ میں آ کر میرے مولا کی زانو پر حملہ کیا اور خنجر سے میرے مولا کی زانو کو چاہ کیا اتنی مشکلات دیکھنے کے باوجود بھی میرا مولا پیچھے نہیں ہٹا اور آخر جب امیر شام کا سارا خزانہ ختم ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ امامِ حسن پیچھے نہیں جا رہے تو شکست کو تسلیم کیا اور امام سے کہا کہ میں سلح کرنا چاہتا ہوں شکست خورتا ہوتا ہے اور کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا میرے مولا نے سلح نامہ کی شرطیں ایسی کی ہیں کہ اگر آج بھی کوئی با انصاف امامِ حسن مجتبہ کے سلح نامہ کی شرطیں پڑھ لیں اسے پتا لگ جائے گا کہ اسلام کا باغی کون ہے منافق کون جو اپنے قلم سے بلترین منافقوں کو بے نقاب کر دے اسے حسن مجتبہ کہتے ہیں بہت کچھ ہے بتانے کے لئے لیکن بس وقت میں گنجائش نہیں ہے مرحلہ کیا ہوا مرحلہ یہ ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ امام حسن مجتبہ کو اگر میں نے شہید نہیں کیا تو میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یزید کو جگہ پر نہیں بیٹھا سکوں گا لہذا امام کو ہٹانے کے لئے خاص زہر بھیجا گیا اور منعونہ کو دعوت دی گئی بتایا گیا کہ تیری شادی ہم یزید سے کرے گے پیسوں کا بادہ الگ اس لالت کہ یہ مظلومیت ہے میرے مولا کی دنیا پرست لوگوں کے درمیان میں میرا مولا اس طرح سے گھرا ہوا ہے کہ اپنی ہی بیوی زہر دے رہی اور اتنا اور روزے جب افتار کے وقت بیٹھا ہے میرا مولا دسترخان پر اس ملعونہ نے زہر ڈالا ہوا دودھ لاکر امام کی ختمت میں رکھا کچھ خونٹ لے کر میرے مولا نے پیالا زمین پر رکھ دیا اس ملعونہ نے کہا پیئے اور پیئے امام نے فرمایا جو اور وہ امام کے پاس آتے اتنا شدید زہر تھا کہ اتنی دیر میں میرے مولا کے بدن کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا آپ نے دیہات کے گھر دیکھے ہوگے دیہات وں میں گھر ملے ہوئے ہوتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے کتنی دیر میں پہنچتے ہیں لو کتنی دیر لگتی ہے کچھ منٹ میں پہنچتے ہیں یہاں میرے مولا کے زہر کی خبر مولا حسین کے پاس پہنچ جناب عباس کے پاس پہنچ جناب زینب و ام کل چون ان کے پاس پہنچ کچھ منٹ میں بنی حاشم میرے مولا کے بھائی مہن جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ حضرت کے چہرے اور بدن کا رنگ تبدیل ہو رہا خدا جانے کتنا بغض ہے امام کی یہ حالہ دیکھ کر بنی حاشم گریہ کر رہے ہیں میرے مولا کے بہن بھائی گریہ کر رہے ہیں اتنے میں میرے مولا نے اشارہ کر کے بتایا کہ مجھے قے آ رہی ہے قے کا احساس کر رہا ہو میری بی بی زنب زینب تش لے کر بھائی کے پاس پہنچے تاریخ کہتی ہے جب میرے مولا نے قے کی تو زگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تش میں گرنا شروع ہو گیا کسی بھی معصول کو اتنا شدید زہر نہیں دیا اب اندازہ تو کرو جناب زینب نے یہ منظر جب دیکھا جناب ام قلصوم نے یہ منظر دیکھا تو بہنے ہیں رونا شروع ہو گئی میں کہوں گا جناب زینب کے لیے بابا کا سر شگافتہ دوبارہ تازہ ہو گیا بابا کے سر کا زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اب بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں بہن لیکن دیکھا میرے مولا حسن نے کہ امام حسین بھی رو رہے ہیں بھائی کو اس تکلیف میں دیکھ کر میرا مولا حسین رو رہا ہے تاریخ نے عجیب الفاظ رکھے کہ جب میرے مولا حسن نے اس تکلیف کے عالم میں امام حسین سبز رنگ کا ہو چکا ہے لیکن میرا مولا اپنی تکلیف بھول گیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا میرے بھائی حسین میرے بھائی حسین آپ گریہ مت کرو میں آپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بس حسن مجھے نہیں معلوم میرا مولا حسین کتنا مجلوم ہے کوئی بھی سکتے تھے میرا مولا علی کبھی بھی میرا مولا حسین کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا اور جناب سیدہ ارے میری بی بی تو اپنے حسین کو بھلکل بھی روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی نہ زندگی میں روتا ہوا دیکھ سکی اور نہ کفن کی حالت میں اپنے کفن ٹوٹے ہاتھوں کو بڑھا کر کہا آ میرے حسین حسین کا رونا سیدہ سے بھی نہیں دیکھا جاتا حسین کے کلیجے کے ٹکڑے کٹ رہے لیکن کہ حسین مجھ تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا ارے مسلمان وہ پنجتن سے جس کا رونا نہیں دیکھا جاتا آشور کے کبھی قاسم کے جنازے پر رویا کبھی عباس کے بازوں کو دیکھ کر رویا کبھی اپنی آغوش میں چھے مہین کے لیے زغر کو زبا ہوتے ہوئے دیکھ کر رویا کتنا رو لا رو لا کے مارا ہے میرے مولا کو کاش میرا مولا آ کر دیکھے امت نے حسین کے ساتھ کیا بس عزاد آرو امام رو رہے ہیں اور بس امام کی آغوش میں امام حسن مصطبہ کا سر تھا جب میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے ارے حسین کی کربلا کا آغاز ہو رہا ہے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کو غسل کفر دیا نماز جنازہ پڑھ کر اب میرا مولا جانا وسیعت کے مطابع بھائی کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفنانے چاہتا ہے میرے مولا نے وسیعت کی میرے مجھے نانا کے پہلو میں دفنانے کی کوشش کرنا اگر مسلمان مانے ہو جائیں تو مجھے پھر بقیہ میں دفنان دینا اب یہ جب تابوت اٹھا ہے تو آپ جانتے ہیں سارے بنی حاشم اس جنابے میں شریک ہیں ایک جناب اب باس کے کندے پر ہے ایک جناب حضرت محمد حنفیہ کے کندے پر ہے ایک کو جناب مسلم نے کاندھا دیا ہوا ہے ایک خود مولا سجاد نے کاندھا دیا ہوا ہے باقی بنی حاشم بھی سب سات سات ہے سیاہ لباس پہنے ہوئے جنازے کے آگے آگے میرا مولا حسین روتا ہوا جا رہا ہے ابھی نانا کے پہلو ابھی نانا کے مزار کے پاس پہنچے تھے ایک گروہ نے آ کر راستہ روکا بس تاری خوٹا کر دیکھ رہا کون خچر پر بیٹھ اس پہلے تیر کا آنا تھا تو پھر مسلمانوں کو جرد ہوئی اتنے تیر برسائے کہ میرے مولا حسن کا تابو تیروں میں ڈھک گیا جناب اباس ایک مرتبہ ہاتھ تلوار کے دستے پر گیا لیکن جب امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا میرا مولا ایک مرتبہ اپنا دل محسوس کر رہ گیا ارے میرے مولا اباس کا امتحان بھی آج سے شروع ہو رہا ہے ارے مولا اگر اذن دے دے اباس بتا دے کہ علی کسے کہتے ہے لیکن میرے مولا حسین نے ہاتھ روکنے کا کہہ دیا بس آج جو ہاتھ روکا ہے ازاد آرہ تو اپنی شہادت تک میرا مولا اپنی مرضی سے تلوار نہ چلا سکا حسین کی کربنا کا آغاز ہو گیا ہے بھائی کے جنازے میں تابوت میں تیر لگے ہوئے ہیں اور میرے مولا نے کہا جنازہ واپس پڑھا دیا جائے پس عزدار آخری مراحل ہے جنازہ اور تابوت واپس اور بہنیں تابوت کی زینت ہوا کرتی ہے وہی رخصت کرتی ہے لیکن جب ایک مرتبہ بہنیں تابوت کو رخصت کر دیں تو ان کے دلوں کو سکون آ جاتا ہے کہ اب تابوت گیا ہے تو دفن ہو جائے گا ارے واحد میرے مولا اے مام مجدبہ کا تابوت ہے بہنیں رخصت کر چکی تھی بیٹیا رخصت کر چکی تھی ایک مرتبہ پھر میرے مولا کا تابوت گھر واپس آیا ہے خدا زینب ام کل سو کے دل کی خیر ہو جنازہ واپس ہی نہیں آیا اب جو بھائی کا جنازہ دیکھا تو دیکھا تیروں سے بھرا ہوا جنازہ ہے ارے میری بی بی بھائیوں کے ساتھ مل کر بڑے احتیاط سے بڑے احترام سے میرے مولا حسن کے تابوت سے اور بدن سے تیروں کو نکال بڑے آرام سے نکال گیا کہ بدن کو کوئی آزار و عذیت نہ پہنچے میں کہوں گا مولا حسن آپ کی مسئیبت سخت بہت ہے لیکن جب آپ تیر نکال گئے لیکن میرا مولا حسن عشر جب میرا مولا گھونے کی پوش سے زمین پر گرا پورا بدن تیروں میں بھرا ہوا تھا ارے میرے مولا کے بدن سے تیر نکال نکال نوالا کوئی اور نہ تھا میرے مولا کا زلجنا میرے مولا کی گر چکر کا رہا اپنے داپوں میں تبا کر حسین کے بدن سے تیر نکال رہا ارے کتنا غریب ہے حسین ارے زلجنا اپنے داپوں سے تیر نکال